بلڈ پیشر کو کنکول کرنا بہت زیادہ لازم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بلڈ پیشر اگر بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ دل کے ڈیفرنٹ اعضاء کو اس میں دل دماغ اور گردے جو ہے اس پر افیٹ کر سکتا ہوتا ہے اور جسم کے دوسرے رگوں پر افیٹ کر سکتا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جعوید خوشی شیخ اور میں ایزا انشاء یا ایسی بھی سکھر کے طور پر کام کر رہا ہوں میں بلڈ پیشر اور ہائپرڈنشن ڈے کے حوالے سے یہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بلڈ پیشر کے ایسی بیماری ہے جس کے اندر رگوں کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور دل کو اس رگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ زیادہ پیشر سے کام کرنا پڑتا ہے اس کے مختلف اثباب ہوتے ہیں اور مختلف رسکٹرز ہوتے ہیں مختلف رسکٹرز میں ایک ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم موڈیفائر کر سکتے ہیں اور جن کو کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم موڈیفائر نہیں کر سکتے جو نان موڈیفائبل رسکٹرز ہوتے ہیں اس میں ایج آ جاتا ہے مل جینڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس میں شگر، بلڈ پیشر، سموکنگ، سیڈنٹی لائف سٹائل، فیزیکل انیکٹیوٹی اور اسٹریسل لائف سٹائل ان سب کو چینج کیا جا سکتا ہے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ لازم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بلڈ پیشر اگر بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ دل کے ڈیفرنٹ اعضاء کو اس میں دل، دماغ اور گردے جو ہے اس پر افیٹ کر سکتا ہوتا ہے اور جسم کے دوسرے رگوں پر افیٹ کر سکتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہاٹ اٹک ہو سکتا ہے فالج کا اٹک ہو سکتا ہے یا گردے فیل ہو سکتا ہے یا ٹانگو میں چلنے کے دوران جو ہے پین ہو سکتا ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پیشر کو جتنا جلد جلد کنٹرول کیا جائے اتنا اچھا ہے بلڈ پیشر ہے ہائے بلڈ پیشر ہے نون ایز سائلینٹ کلر سو اس کلر کو جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اس کنٹرول کریں گے دو چیزیں بہت بہتر ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک نان فارمکولوجک مینجمنٹ ہوتی ہے اور دوسری فارمکولوجک مینجمنٹ ہوتی ہے جو لائف سٹیل موڈیفکیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سٹیس فری لائف سٹیل کو گزارنا ہے اور پلس میں ایکسرسائز کرنی ہے نمک کو کم استعمال کرنا ہے اپنے ڈائیٹ کے اندر اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈیلی بیس سے تیس میرے ڈیلی تیس تیس کا دیموتر صبح شام خالی پیر پیر واق کرنی ہے اس سے بلڈ پیشر جو ہے کنٹرول بھی ہو جاتا ہے اور پلس میں اگر اس کے ساتھ اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کو دوائیوں کے ایڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے ان دوائیوں کے ساتھ جو مختلف قسم کے گروب بات ہیں وہ ہم انکلیوڈ کرتے ہیں اور اپنے مستند کارڈیولجس سے آپ لوگ اپنا مشورہ کریں اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی زندگی کو اور اپنے پیاروں کی زندگی کو سیف کریں جلگرہ تینکیو ویڈیوچ